بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھouter خلص کر دیں چھوٹی 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 ویض lira پانچ چھے لسن کو ہم نے موٹا موٹا کاٹ لیا تھا ہم نے اب یہ کمنا اس کو بھونا تھوڑا تھا یہ ہمارے پاس آدھی چھوٹی پیاز ہم نے لی پیاز کو بھونا بس اسے ہمیں کلر چینج نہیں کرنا ہے بس ہمیں اسے تھوڑا پکانا ہے تھوڑا سا نرم ہو جائے ماشاء اللہ سے خوشبو آنے لگ گئی ہے اب ہمارے پاس آدھی چھوٹی پیالی پتہ گو بھی ہے یہ ہم نے اس میں شامل کر دی ایک چھوٹی پیالی ہمارے پاس شملہ میرچ ہے اس کو ہم نے اس میں شامل کر دیا اب اب اس کو کم چکم ایک سے دو مینٹ ہم اس کو پکائیں گے ایک پیالی چھوٹی ہم نے گاجر لے لی گاجر کو ہم نے اس طرح لمبائی میں کاٹ کیا اب اسی میں ہی نا ایک چھوٹی چمچ ہم نے دالا لہسن پوڑا ایک چمچ ہم نے ڈالا لہائٹ مرچے بس اب اس کو ہم تھوڑا سا مکس بننی لائیں گے سادھی سی ریسی پی ہے لیکن بہت مزے کی ریسی پی ہے پانچ منٹ ہو گئے ہم نے اس سے اچھی طرح بھون لیا ہے اب ہم اس کو چولہ بند کر دیتے اور اس کو نکال لیتے اب اس کا سوس بناتے ہیں وائیڈ سوس بناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم بنا لیتے ہیں سوس وائیڈ سوس بنا لیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے کڑائی رکھی چولہ جلا دیا اور یہ ہمارے پاس دو چمچ دو چمچ ہمارے پاس بٹا رہے اس کو مچھی طرح تھوڑا سا بھوٹ اسے یہ پنگل گیا ہے اب اسی مینہ یہ دو چمچ ہم نے جتنا بٹا لیا ہے اتنا ہم میدہ لیں گے دو چمچ میدہ ہم نے لیا اب ہم اس کو ہلکی ہلکی بلکل آنچ بلکل ہلکی رکھیں گے اب ہم اس کو بھونیں گے اتنا بھونیں گے اس کا بس کلر خراب نہیں ہو اور خوشبو آنے لگ جائے اچھی طرح ہم نے میدہ بھونا گیا اور ماشاءاللہ بہت پیاری خوشبو آ رہی ہے بہت پیاری اب اس میں ایک کپنہ دودھ ڈال دیں گے دودھ ڈالتے جائیں گے اور ہم اس کو اچھی طرح ہلاتے رہیں گے اور یہ پکے گا کھو بھی گاڑا ہوجائے گا دیکھیں ایک سے دو منٹ ہو گئے وائیڈ سوس ہمارا بنا گیا اب ہم چولیں گے آج ہلکا کر لیتے اب یہ پاسٹہ ہے اب ہم اس میں ڈال دیتے ہیں ہم اس کو اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں چولے گئے ہم بلکل ہم ہلکی رکھیں گے ہم نے پاسٹہ ڈال دیا ہے اب پاسٹے کو ایک سے دو منٹ تک اس طرح ہم نے اس کو منایا اب ہم اس میں یہ پتہ گوبی جو ہم نے امیزہ بنایا تھا اب ہم اس میں شامل کر دیں گے اب اسے بھی اچھی طرح مکس کر لیتے ہیں اچھی طرح ہمارا وائٹ چیز پاسٹہ بہت مزے گا تیار ہوا ہے اب یہ پانچ ویڈ ہم نے سوی منایا اب یہ ہمارے پاس موزیلا چیز کی سرائی سے یہ ہم اس میں ایک ڈال دیں گے بس اور چولہ بند کر دیتے ہیں تھوڑے سے اچھی طرح مکس کر دیں اب اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اب ہمارا وائٹ چیز پاسٹہ بلکل تیار ہو گیا اب ہم اسے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے بہت مزے گی ریسیپ ہے بہت جھٹپٹ بڑھنے والی ریسیپ ہے اسی طرح ہم سارا پاسٹہ ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ ہمارا وائٹ چیز پاسٹہ ہم نے بلکل ڈش آؤٹ کر لیا ہے بہت مزے گی ریسیپ ہے دس منٹ میں بننے والی ریسیپ ہے اتنی زبردست ریسیپ ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنائیں اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک سب کو اپنی عزو عمال میں رکھیں آمین آمین سم آمین